چونٹی اور فاکتہ گرمیوں کے موسم میں ایک چونٹی سارا دن کھراک کی تلاش میں ادھر ادھر پھٹتی جیسے ہی اسے کوئی دانہ نظر آتا اٹھا کر اپنے گھر لے جاتی ایک دن ایسی ہی ندی کے پار جا رہی تھی کہ اس نے بہت ہی خدرناک سامپ کو دیکھا چون ہی پتھر پر چری در کی وجہ سے چونٹی فسلی اور پانی میں جا گری گرتے ہی چونٹی مدد کو پکارنے لگی درخت پہ بیٹھی ایک فاکتہ بسارا منظر دیکھ رہی تھی فاکتہ نے چونٹی کی مدد کرنے کے بارے میں سوچا اور فوراں ہی درخت سے ایک پتہ توڑا اور جا کر ندی میں چونٹی کے پاس پھینک دیا چونٹی فوراں اس پہ سوار ہو گئی اور آہستہ آہستہ اس پہ تیرنے لگی اور آخر کار کنارے پر پہنچ گئی چونٹی بہت خوش تھی کہ اس کی جان بچ گئی اس نے فاکتہ کا شکریہ دا کیا اور کہا فاکتہ بھی تمہارا بہت شکریہ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں گول سکتے اللہ نے چاہا تو میں بھی تمہاری ضرور مدد کروں گی دن گزرتے گئے چونٹی اسی طرح سارا دن خورا کی دلاش میں رہتی ایک دن ایسے ہوا کہ جنگل میں ایک شکاری آ گیا شکاری نے فاکتہ کو دیکھا جو کہ ایک درخت پہ سو رہی تھی شکاری کے آنے سے بے خبر تھی اچانک چونٹی کا گلدر اُدھا سے ہوا اور بولی ہائے اللہ یہ شکاری تو فاکتہ کو قید کرنے لگا ہے مجھے اس کو بچانا ہوگا چونٹی تیزی سے بھاگی اور جا کے شکاری کی ٹانگ پر زور سے کٹا شکاری نے چیک لگائی فاکتہ نے شکاری کی آواز سنی تو فوراں اُڑ گئی چونٹی بہت خوش تھی کہ اس لئے فاکتہ کی مدد کی اسی طرح ہمیں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اللہ حافظ